سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو ایک توفانی بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں دونوں ہی ٹیم کا دوسرا ابھیاس مقابلہ ریڈ کارڈیف کے سٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں پر بنگلہ دیش کی ٹیم نے ٹوس زیت کر پہلے گند بازی کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو بتا دے کہ مقابلہ کی شروعات میں ہی جیسے بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ روحی شرما اور شکھر دون میدان پر بلے بازی کرنے آئے تو بارش نے تھوڑی بہت دخل اندازے کری تھی جس کے بعد مقابلہ کو آدھے گھنٹے کے لیے روک دیا گیا تھا لیکن پھر مقابلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا لیکن اس بار شروعات پوری طریقے سے بنگلہ دیش کی ٹیم کے حق میں رہی آپ کو بتا دے کہ جب بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی اب ایک بار پھر سے میدان میں بلے بازی کرنے ہوتری تو یہ ہے جوڑی کچھ زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکی تیسرے آور کی پانچویں گند پر ہی بنگلہ دیش کی ٹیم کے گند بازوں نے شکھر دھون کو دھیر کر دیا تھا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اپنی دھیمی پاری میں دھون نے نو گندوں کا سامنا کر رہا انہوں نے کیول ایک ہی رن لگایا تھا جس کے بعد ویم مستفیز دور کا شکار ہوئے اور لبی ڈیوی آؤٹ ہو گئے بکانے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد اگلا وکٹ بھارتی ٹیم کا گراہ پاری کے چودویں اور میں جب تک روئی شرما بیالیس گندے کھیل کر کیول تیرے رنی لگا پائے تھے یہ شرما بھی اپنی خراب قسمت کے قارن آؤٹ ہو گئے اور گند بلے پر لگ کر وکٹ میں لگ گئی حالانکہ اس کے بعد کپتان ویرات کولی نے اچھی بلے بازی کری اور چھالیس گندوں کا سامنا کر کے انہوں نے اپنی پاری میں مجبوطی سے سیتالیس رن لگا لیے تھے لیکن پھر ویرات کولی بھی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ویجے شنکر تو آج میدان میں بری طریقے سے فلوپ رہے یہ شنکر سات گندے کھیل کر محض دو رنی لگا پائے جس کے بعد وہ اپنا وکٹ گوا بیٹھے لیکن دوستو میدان میں اصلی ڈراما تو ہوا روئی شرما کے وکٹ پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سمیں سے روئی شرما کی فارم اتنی زیادہ اچھی نہیں چل رہی صرف اتنا ہی نہیں اس بار کہ آئی پیل کے سیزن میں بھی روئی شرما اتنی اچھی بلے بازی نہیں کر پائے تھے اور پہلے ابھیاس مقابلے میں تو روئی شرما اپنی پارییں محض دو رن لگا پائے آج جب روئی شرما کے پاس موقع تھا تو وہ ایک بار پھر سے فلوپ ہو گئے تو تو چودویں اوبر کی تیسری گیند تک روئی شرما اپنی پاری میں بیالی سر گیندے کھیل چکے تھے اتنی گیندے کھیلنے کے بعد آپ کسی بھی بلے باز سے ایک ارشتک لگنے یا پھر تیس سے پینتیس رن تو اس کی پاری میں لگنے کی اپیکشہ آپ کرتے ہی ہیں لیکن روئی شرما نے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ آج محض تیرہ رن ہی لگائے جس کے بعد جب چودویں اوبر کی تیسری گیند پر وہ کلین بورڈ ہو گئے تو نراشہ ان کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی اتنا ہی نہیں سر جھکا ہے روئی شرما جب بلہ اٹھا کر میدان سے باہر چلنے لگے تو روئی شرما کا چہرہ مرجھائے ہوا تو تھائی ساتھی وہ تھوڑے سے بھاوک ہوتے ہو بھی دکھے دوستو ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ روئی شرما نرانتر کافی زیادہ اچھی پریکٹس کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا بلہ میدان پر نہیں چل پا رہا یہ ہے ورلڈ کپ ہے اور ورلڈ کپ میں اگر روئی شرما اپنی ٹیم کے لئے اچھی بلے بازی نہیں کر پائے تو شاید بھارتی ٹیم کو آگے چل کر اور بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ٹیم کی جیت کے لئے تو ٹھیک بات نہیں ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روئی شرما آنے والے مقابلوں میں اچھی بلے بازی کر کے دکھا پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو ورلڈ کپ کا رومانچ اب دن پر دن اپنے ابھیاس مقابلوں کے ساتھ بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن اب اگر خاص طور پر بات کری جائے بھارتی ٹیم کی تو آپ کو بتا دے کہ 25 مئی کو بھارتی ٹیم بھی اپنا پہلا بھیاس میچ کھیل چکی ہے رباگے پون بری خبر یہ ہے کہ بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں چھے وکٹ کے بڑے انتر سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد بھارتی ٹیم کے پردشن پر ابھی سے ہی سوال اٹھائے جا رہے تھے لیکن پھر بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے نیٹس میں کڑی پریکٹس بھی کری اس آپ کو بتا دے کہ 28 مئی یعنی کہ آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں دوسرا پریکٹس مقابلہ کھیلا جانا ہے جس سے پہلے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑی نیٹس میں کڑی پریکٹس کرتے ہو دیکھیں تو فتنا ہی نہیں ٹیم کے انفٹ کھلاڑی جیسے کی قیدار جادب بھی ٹیم میں موجود تھے اور وہاں ویجے شنکر بھی میدان پر پریکٹس کرتے ہو دیکھیں لیکن اس دوران بھارتی ٹیم کے لیے ایک بوری خبر بھی آ گئی دوسرا آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کے دھاکڑ آل راؤنڈر کھلاڑی جو کی پچھلے ابھیاس مقابلے کے ہیرو رہے تھے ہاردک پانڈیا پریکٹس کرتے ہوئے چوٹل ہو جگے ہیں اور ان کے پیر میں ہلکی موچ آ گئی ہے جس کے بعد یہی آشنکہ جدائی جاری ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف ہونے والے اس دوسرے پریکٹس مقابلے کے لیے تو وہاں بھارتی ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے اس سے میں سب کے منھ میں یہی سوال ہے کہ اب ہاردک پانڈیا کی جگہ کون لے گا کیونکہ کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا کہ ہاردک پانڈیا کو لگی چوٹ کتنی زیادہ گہری ہے حالانکہ یہ بات تو تہہ ہے کہ اگر ہاردک پانڈیا ٹیم کا حصہ نہیں بنتے تو ان کی جگہ اور راؤنڈر کھلاڑی ویجے شنکر ہی لیں گے دوستو ویجے شنکر کو خاص طور پر ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جب ویجے شنکر نے اتنا بڑا داؤ کھیلا ہے تو ہاردک پانڈیا اگر چوٹل بھی ہو جاتے ہیں تو ویجے شنکر ان کی جگہ لینے کے لیے پوری طریقے سے پریابت کھلاڑی بھی ہیں حالی میں ویجے شنکر کی فارم جوڑ دا رہی تھی اس کھلاڑی نے بلے بازی سے لے کر گیند بازی میں بھی بھارتی ٹیم کے لیے اچھا پردشن کر کے دکھایا ساتھ ہی آئی پیل میں بھی ویجے شنکر کا نام خوب گونجا ایسے میں اب سمیں آ چکا ہے جب بھارتی ٹیم کو ویجے شنکر کی جرار ہوتا ہے تو وہ بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف ضرور اپنا جلوہ بکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ایک اور خبر جو اس سمیں پورے دیش میں چرچہ میں ہے وہ یہ ہے کہ آئی جیزی نے خود یوراج سنگھ جیسے انبھوی کھلاڑی کو انگلینڈ دورے پر بھارتی ٹیم کے ساتھ جڑنے کے لیے بلا لیا ہے لیکن اس بات کو فیلال کوئی نہیں جانتا کہ آئی جیزی نے یوراج سنگھ کو وہاں پر آمنترن کیوں دیا ہے اور کیا بیجی جائے اب یوراج سنگھ کے انگلینڈ میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر انہیں بھی ٹیم میں شامل کر سکتی ہے یا پھر نہیں لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ یوراج سنگھ پندرہ سدسی وش کپ کے لیے ٹیم کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن اس بات کو بھی نہیں نکارہ جا سکتا کہ ورڈ کپ جیتنے کے لیے بھارتی ٹیم میں جتنے زیادہ انبھوی کھلاڑی ہوں اتنے ہی کم ہیں پرند دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ویجے شنکر تو ٹیم میں آئیں گے ہی لیکن کیا یوراج سنگھ کو بھی وش کپ کھیلنے کا موقع دینا چاہیے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو مدے کی بات تو یہ ہے کہ بھارتی ٹیم نے اس ہار سے کیا سیکھا ورڈ کپ کے باقی مقابلوں اور دوسرے پریکٹس مقابلے میں وہ کس طریقے سے بنگلہ دیش کی ٹیم کو پچھاڑ کر آگے بڑھے گی آپ کو بتا دے کہ آج دوسرا پریکٹس مقابلہ بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا جانا ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کے پاس موقع رہ گا کہ وہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہرا کر اپنے منوول کو ایک بار فٹ سے پاسکے کیونکہ وہے دن دور نہیں جب بھارتی ٹیم کو اپنا ورڈ کپ کا پہلا اوفیشل میچ کھیلنا ہے وہے بھی پانچ جون کو ساؤت ایفریقہ جیسی مجبوط ٹیم کے خلاف ایسے میں یہ ہے مقابلہ بھارتی ٹیم کے لئے کرو یا مرو مقابلہ بن چکا ہے کیونکہ اس مقابلے کو جیت کر بھارتی ٹیم پانچ جون کو اپنا آگاز بھی جیت کر کر سکتی ہے دوستو پچھلے مقابلے میں جو گلتیاں رہی ہیں انہی کو صدارتے ہوئے اب بھارتی ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف بھی کیے جا سکتے ہیں جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے پریکٹس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی اور گیند بازی دونوں ہی کمزور تھی تو ایسے میں ان دونوں پہلوں کو مجبوط کرنے کے لئے ٹیم میں سب سے پہلا بدلاف ہوگا دنیش کارتک کو لے کر دوستو دنیش کارتک بری طریقے سے فلوپ رہے ساتھ ہی وہے کیول ایک اترکت وکٹ کیپر کے روپ میں بھارتی ٹیم کا حصہ ہیں ایسے میں ان کی جگہ پر اب دوسرے پریکٹس مقابلے میں فٹ کھلاڑی کیدار جادف کو کھلانا تو لازمی ہے دوسرے پریکٹس مقابلے میں کپتان ویرات کولی کو رسک نہیں لینا چاہیں گے اور وہاں چاہیں گے کہ کیدار جادف ٹیم کا حصہ بنے تاکہ آگے چل کر ورلڈ کپ کے باقی سبھی میچوں میں بھی وہاں کھیل سکیں دوستو دوسرا بڑا بدلاف رہے گا ویجے شنکر کو لے کر آپ کو بتا دے کہ ویجے شنکر کو وشکپ 2019 کے لئے دورے پر اسی لئے شامل کیا گیا ہے ٹیم میں تاکہ وہاں میڈل آرڈر کو سمال سکیں حالانکہ پہلے پریکٹس مقابلے سے پہلے ان کی طبیت ذرا بگڑ گئی تھی اس لئے پہلے پریکٹس مقابلے میں کیل راہول کو موقع دیا گیا جس کا نتیجہ ہے رہا کہ کیل راہول بری طریقے سے فلوپ رہے اور اب ان کی جگہ آپ سبھی کو ویجے شنکر کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں اور ویجے شنکر کے ٹیم میں آنے سے نہ صرف بھارتی ٹیم کی بلے بازی مجبوط ہوگی بلکہ گیند بازی میں بھی بھارتی ٹیم کو اترکت مدد ملے گی دوستو یہ ہے تھے وہ دو بڑے بدلاف جس کے چلتے بھارتی ٹیم بنگلہ دیش کی ٹیم کو پچھاڑنے کا دم تو رکھتی ہے تو چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتایا تھے کہ اب بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف کیا ہوگی بھارتی گرگٹ ٹیم تو ٹیم کی طرف سے آپ کو اپننگ کرتے ہو دیکھیں گے روحی شرما و شکھر دھون اسی کے ساتھ ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی کدار جادف مہندر سنگھ دھونی و ویجے شنکر ٹیم میں دو اول آنڈر کھلاڈی کے روپ میں رہیں گے ہاردک پانڈے و رویندر جڑے جا تو وہیں سپن گندبازی کی کمان آپ سبھی کو سمالتے دیکھیں گے کل دی پیادا اور تیز گندبازی کا مورسہ سمالیں گے یہاں پر جسپرید بمبرو اور بھونیشر کمار دوستو یہی وہ بھارتی گرگٹ ٹیم ہے جو کی بنگلہ دیش کی ٹیم کو خدیڑنے کے لیے پوری طریقے اس تیار ہے لیکن اب اگر ویشو کپ کے باقی سبھی مکہ مقابلوں کی بات کرے جائے تو ان مقابلوں کے لیے ٹیم میں کچھ انبھوی کھلاڑی جیسے کی یوورات سنگھ کو ٹیم میں شامل کرنے کی بھی بات چل رہی ہے دوستو یہ بات آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ یوورات سنگھ پہلے سے انگلینڈ پہنچ چکے ہیں ایسے میں بھارتی ٹیم کے چین کرتاؤں کے پاس ہمیشہ اس بات کا آپشن رہے گا کہ وہ یوورات سنگھ کو ٹیم کا حصہ بنا سکے بھوشے کے مقابلوں کے لیے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا یوورات سنگھ کو بھی ورلڈ کپ بھارتی ٹیم کا حصہ بنانا چاہیے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا خیر اب ویس ہمیں بیچ چکا اور سب کا دھیان اگلے مقابلے پر ہے جو کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف ہونے والا ہے اور لگتا ہے کہ اب تو بنگلہ دیش کی ٹیم کے پرکھچے اڑنے والے ہیں کیونکہ حالی میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑی جسپریت بمرا کے ساتھ خاص طور پر کچھ اس طریقے کی جوڑ دار پریکٹس کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ سب بھی حیران رہ جائیں گے دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارتی ٹیم پریکٹس کرنے کے لیے میدان میں موجود تھی لیکن فرق اس بات میں تھا کہ جس طریقے سے بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاڑی رنیتی بنا کر پریکٹس کر رہے تھے وہ واقعی میں قابل تعریف ہے جسپریت بمرا کا کمپٹیشن ہوا مہندر سنگھ دھونی و ویرات کوھلی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کپتان ویرات کوھلی پہلے جسپریت بمرا کا سامنا کر رہے ہیں اس دوران جسپریت بمرا نے اپنی ایک سے بڑھ کر ایک شاندر گیند ویرات کوھلی کے قدموں میں ڈال دی یورکر سے لے کر باؤنسر اور باؤنسر سے لے کر جوڑ دار سونگ ڈیلیوری ویرات کوھلی نے ہر گیند کا سامنا ڈٹ کر کیا اور جوڑ دار شورٹس بھی لگا کے دکھائے حالانکہ جسپریت بمرا کی رفتار کے آگے کئی نہ گئی کپتان ویرات کوھلی کا بلہ بھی ڈگ مگا رہ گیا تھا لیکن انت میں یہ کمپٹیشن ٹائی ہی رہا کیونکہ ویرات کوھلی کی بلے بازی اور جسپریت بمرا کی گیند بازی دونوں ہی برابر تھی اس کے بعد مہندر سنگھ دونی نے بھی تھائی پیڈ پہن کر جسپریت بمرا کی گیندوں کا سامنا کرنا شروع کر دیا دوستو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دھونی جسپریت بمرا کے ساتھ میدان میں پریکٹس کر رہے ہیں ٹھیک ویرات کوھلی کی طرح ہی مہندر سنگھ دونی نے بھی جسپریت بمرا کی گیندوں پر جوردار شورٹس لگائے لیکن ہر گیند پر نہیں کیونکہ جسی کی توفانی گیند بازی کے آگے تو مہندر سنگھ دونی بھی پانی بھڑتے نظر آ رہے تھے حالانکہ مہندر سنگھ دونی اور ویرات کوھلی نے جم کر شورٹس لگانے کی کوشش بھی کری جس میں وہ پوری طریقے سفل رہے دوستو جسپریت بمرا اس سمیں دنیا کے سب سے تیز ترار و سروششت گیند باز ہیں